ہنریبل سینیٹر کرمائی صاحب نہیں ہے ارفان صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب چیئرمن میں ایک اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ کروں گا لیکن میرے بہتی محترم دوست اور عزیز اور آمریت کے خلاف لڑنے والے ایک جانباس مجاہد کے فرزند نے میری عمر کا بھی حوالہ دیا ہے اور مجھے شرم دلانے کی بھی کوشش کی ہے شبلی فراز صاحب نے حضرت مولانا آپ کی آمد سے پہلے جناب چیئرمن میری عمر کا حوالہ دیا اور مجھے شرم بھی دلائی بہت شکریہ مجھے فخر ہے کہ میں ان والدین سے تعلق رکھتا ہوں اور ان والدین کا بیٹا ہوں اور اس خاندان سے برا رشتہ ہے جس کو شرم و حیاء کا ہمیشہ بڑا پاس رہا ہے میری آنکھوں میں اس وقت بھی شرم تھی جب میں اس عمر کو نہیں پہنچا تھا اور شبلی فراز جیسا تھا میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت محذب الفاظ میں بات کر سکتے ہیں میں ان الفاظ میں اپنے عزیز کو جواب نہیں دینا چاہتا اور یہ شرم و حیاء کا جو سبق ہے اور جو درس ہے میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نہ دیں ہمارے ایک دوسرے کے کردار کو ہم سب جانتے ہیں ایک دوسرے کے عمل کو ہم سب جانتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کے دور میں انسانی اقدار کی کتنی پذیرائی ہوتی تھی میں جانتا ہوں کہ انسانی حقوق کس طرح پامال ہوتے تھے میں خود ان انسانی حقوق کی پاسداری کی ایک علامت رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ کس طرح کسی کے افہیم پہ افہیم ڈلتی تھی کسی پہ چرس ڈلتی تھی اور وہ مہینوں اور برسوں جیلوں میں پڑے رہتے تھے اس وقت کوئی انسانی حقوق کا کسی کو خیال نہیں آتا تھا کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی کسی آنکھ میں شرم انگڑائی نہیں لیتا تھا کسی دل کے اندر کوئی درد پیدا نہیں ہوتا تھا کوئی انسانی حقوق کی دعائی نہیں دی جاتی تھی سو آج اسی خاطر تو قتلِ عاشقہ سے منع کرتے تھے اکیلے پھر رہے ہو یوسفِ بے کارواہ ہو کر تو ہم یہی کہتے تھے کہ مت کرو یہ وہ فصل ہے جو بھو گے تو کاٹی جائے گی اور جب کاٹنا پڑے گی تو پھر رونا پڑے گا میں نے کل ہی پرسوم ایک شیر کیا تھا کہ فصل کانٹوں کی ہر کھیت میں بوتے کیوں ہو اور جب کاٹنا پڑتی ہے تو روتے کیوں ہو تو ان معاملات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں میں جنابِ چیئرمین ایک بڑے ہی حساس معاملے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں پندرہ منٹ میرے کولیگ نے لیے ہیں میں اس سے ذرا کم وقت لوں گا گزشتہ روز عالی مرتبت چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر اطیاب اندیال نے کچھ ریمارکس دیئے ایک ایسے مقدمے میں جس کا برائے راست تعلق انتخابات یا اس طرح کی چیزوں سے نہیں تھا انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ نامکمل ہے انہوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کو جان بوجھ کر مکمل نہیں کیا جا رہا انہوں نے کہا کہ جی پارلیمنٹ جو ہے اس کے قوانین متنازع ہیں اس لیے کہ وہ مکمل نہیں ہے انہوں نے اور بھی اس طرح کی انہوں نے کہا کہ ہماری تاریخ کا واحد دیانتدار وزیراعظم انہوں نے نامرین لیا لیکن ان کو اشارہ محمد خان جنائجو کی طرف تھا لیکن انہیں یہ استحقاق پتہ نہیں کس نے دیا ہے کہ لیاقت علی خان سے عمران خان تک تمام کو وہ بیق جنبش کلم بددیانت قرار دے کہ صرف ایک کے بارے میں فتوہ دیں یہ تکلیف دیری مارکس ہے جناب عالی ہم عدلیہ کا بہت اعترام کرتے ہیں اور جو ممالک اور جو قومیں عدالتوں کا اعترام نہیں کرتی وہ نائنصافی کا بھی شکار ہوتی ہیں انتشار کا شکار ہوتی ہیں اور اور ان کا تانہ وانہ بکھر جاتا ہے ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی اعترام کیا جب بٹو کو پھانسی دی گئی ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی اعترام کیا جب ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار مارچلاؤں کی توسیق کی گئی ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی اعترام کیا جب ایک جرنیل کو باوردی انتخابات لڑنے کی اجازت دی گئی ہم نے عدلیہ کا اس وقت بھی اعترام کیا جب ایک وزیراعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر آپ نے گھر بھی دیا عمر بھر کے لیے ہم نے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے ہم آئندہ بھی کریں گے عدلیہ جو کہے گی انتخابات کے بارے میں ہم اس کو مانیں گے ہم آئین کو مانتے ہیں میری ذاتی رائے کے اندر جو شبلی نے کہا ہے نوے روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے میں ان کی تعاید کرتا ہوں لیکن آپ کے آنے سے پہلے شادت آوان صاحب نے میرے کہنے پہ اس مسئلے کو اٹھایا اور جناب چیرمن ایک رولنگ دے چکے ہیں کہ اس معاملے کو لا ان جسٹس کی سٹیننگ کمیٹی کے حوالے کیا جائے ہم وہاں یہ بات کریں گے لیکن میں یہ بڑے عدب کے ساتھ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ریاست تین ستونوں پہ کھڑی ہے عدلیہ ایک ستون ہے انتظامیہ ایک ستون ہے مقننہ ایک ستون ہے اور آج کل ہم اپنے دوست جو ہمارے صحافی ہیں اس کو بھی چوتھا ستون کہتے ہیں صحافت کو معاملہ یہ ہے جنابِ علی کے یہاں جس طرح سڑکوں اور چوراہوں پہ گلیوں میں بازاروں میں تجاوزات ہوتے ہیں اسی طرح یہاں بھی تجاوزات ہو رہے ہیں اور ہر تجاوز کا رخ پارلیمنٹ کی طرف ہے کوئی طاقت کے اور بندوق کے زور پر پارلیمنٹ کو دوبوچ لیتا ہے اس کی زندگی ختم کر دیتا ہے اس کو قتل کر دیتا ہے اس کے قائدہ ایوان کو گھر بے دیتا ہے عدالتِ عزمہ اور عدلیہ اس کا ایک دائرہ اکار ہے ہم نے دیکھا ہے جب ہم نے عدلیہ کی تحریک میں عصہ لیا افتخار محمد چودری کی بحالی کے لیے اور ججوں کی بحالی کے لیے اس کے بعد سے ایکٹوزم کا ایک ایسا انداز شروع ہو گیا ہے کہ تجاوزات ہمارے ہم بھی آگئے ہماری آئینِ ترمیمے بھی چیلنج ہو جاتی ہیں ہمارے بنائے ہوئے قانون بھی چیلنج ہو جاتے ہیں آج کل بھی ایک قانون جو ہے نیب کا وہ زیر بیس ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ جج ساہبان جب غور و فکر کرتے ہیں تو انہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ اس پہ پارلیمنٹ کے کچھ چار سو پانچ سو ارکان بھی غور و فکر کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ آیا ہے ہم ان کے اختیارات میں سر کوئی مداخلت نہیں چاہتے ہم ان کے فیصلوں کے سامنے سر جھکائیں گے وہ فیصلہ چاہے ہمیں کتنا ہی برا لگے کتنا ہی ناغوار لگے کتنا ہی نارواہ ہو لیکن خدا کے لیے آئے روز چابک لے کر اس پارلیمنٹ کے پشت پہ نہ مارے یہ ریمارکس کیا ہیں کہ ہماری تاریخ میں صرف ایک وزیراعظم دیارندار تھا اگر اس طرح کے ریمارکس ہم ججوں کے بارے میں دیں اور کہیں کہ ہماری پوری تاریخ میں ایک ہی چیف جسٹس دیارندار تھا کیا وہ قابل قبول ہوگا کیا وہ قابل قبول ہوگا یہ کیسے کہہ دیا ہے انہوں نے کہ پارلیمنٹ متنازے ہو گئی ہے کیوں متنازے ہو گئی ہے پارلیمنٹ اکثریت کا نام ہے قومی اسمبلی میں آج بھی اکثریت بیٹھی ہوئی ہے اکثریت قانون بناتی ہے یہاں پوری پورا سینٹ موجود ہے سینٹ اکثریت سے قانون بناتی ہے تو ایسی باتیں جو ہماری توقیر پہ حملہ ہے ہماری تقریم پہ حملہ ہے ہماری پارلیمنٹ کی سوورینٹی پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کے وقار پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کی عزت پہ حملہ ہے پارلیمنٹ کے نام پہ حملہ ہے ایسی چیزیں نہ کریں ہم عدب سے اعترام سے بڑی بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ نہ وہ عوام کے نمائندے ہیں نا افواج پاکستان عوام کی نمائندی ہے یہ حوث عوام کا نمائندہ ہے عوام کے نمائندے کو اس طرح سے تزہیق کے ساتھ برتاؤ نہ کریں عوام کے نمائندے کو اپنا کام کرنے دیں وہ قانون بناتے ہیں قانون میں آپ کو سکم نظر آتا ہے آپ آئین کے منافع خیال کرتے ہیں آپ پہلے بھی قانون ختم کر چکے ہیں آئندہ بھی کر دیجئے ہم نہیں روک سکتے آپ کو آج تک بتائیے کہ کسی عدالتی فیصلے کو کسی وزیراعظم نے یا کسی صدر نے یا کسی پارلیمان نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہو ہم نہیں ڈالتے لیکن کیا آپ نے سوچا ہے کہ آپ مارشلاؤں کی توسیق کیسے کر دیتے ہیں کیا مارشلاؤں کے دور میں آپ اس طرح کے ریمارٹس دیتے ہیں کیا مارشلاؤں کے دور میں آپ کہتے ہیں جی کہ یہ ایڈمیسٹریٹر جو بیٹھا ہوا ہے چیف ایک سیلیکٹر بن کے اس کو تو آپ کہتے ہیں وردی سمیت تو میں الیکشن لڑ سکتے ہیں پرائیم نیسٹر قتل ہو جاتا ہے اور بعد میں کہتے ہیں جی یہ ہم سے غلطی ہوگی ہم پہ دباؤ تھا یہ تاریخ ہے تاریخ کو اپنے سامنے رکھیں ہم آپ کا بہت اعترام کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو معاشرہ قائم رہے گا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو قانون و انصاف کی فرما روائی ہوگی ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو اس احوان کا بھی اعترام ہوگا ہم جانتے ہیں کہ آپ کا اعترام کریں گے تو عوام کے حقوق کی نگہ بانی ہوگی آپ بھی کچھ جان جائیے کہ یہ احوث بھی ایک نام رکھتا ہے ایک مقام رکھتا ہے ایک وقار رکھتا ہے اس احوث کے بارے میں آپ کے سامنے کیس ہی نہیں ہے اس احوث کا بھی اور آپ ایک irrelevant کیس کے اندر اس طرح کریم آرس دے دیتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے جو ہم کہا جاتا ہے کہ ہر احوان کی ایک عزت ہوتی ہے اعترام ہوتا ہے اور اس اعترام کے سوتے بار سے نہیں پھوٹتے اور اس کے اندر سے پھوٹتے ہم اگر کوئی حرکت کریں گے ایسی جو قانون کے منافع ہوگی آئین کے منافع ہوگی ہم اپنی بے توقیری کریں عدالتیں اگر اپنے دارہ کار سے نکل کر سیاسی بیانات دیں گی irrelevant تو پھر ہم توہین نہیں کر رہے ہوں گے وہ خود دیکھ لیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں تو میری آجزانہ خواہش پہ میں نے صبح التماس کی تھی وزیر مملکت برائے قانون سے انہوں نے میرے کہنے پہ یہ ایشو اٹھایا ہے اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب چیئرمن صاحب کا کہ انہوں نے اس ایشو کو کمیٹی کے سپورت کر دیا ہے اور اپنی بات ختم کرنے سے پہلے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم عدالتوں پہ کوئی دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں عدالتوں پہ کوئی مرضی اپنی مسلط کرنا چاہتے ہیں عدالتیں اپنا کام کریں اگر کہیں ہم غلط ہیں ہماری رہ نمائی کریں لیکن اٹھتے بیٹھتے یہ باتیں نہ کہیں کہ جی ہاؤس نامکمل ہے ہاؤس کی لیجسلیشن متنازع ہو گئی ہے ایک ہی وزیراعظم دیانتدار تھا یہ کیس جب آپ کے سامنے آئے گا کہ جی اتنے وزیراعظم میں سے کون سا دیانتدار تھا تو پھر کوئی کمیٹی بنا کے فیصلہ کر لیا مہربانی جی شکریہ ایک ایک آخری بات سر ایک آخری بات جو باتیں میرے دوست شبلی نے کہیں ہیں وہ ان کا میں اپنے کہیں بھئی کھاتے میں لکھ رہا ہوں مناسب وقت پہ انشاءاللہ اس کے میں جواب دوں گا میں آپ کا بہت شکریہ گزار